خواجہ خواجہ گاہ نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی تھی اور بس مرنے کے قریب تھے تو اس زمانے میں دہلی کے اندر ایک جوگی کا جوگی ہنجو کے پیر کو کہتے ہیں جوگی وہ ایک قسم کا اثر ڈانتا تھا اور مرض غائب ہو جاتا تھا تو خواجہ نظام الدین سے خلفان نے پوچھا کہ جوگی کے پاس لے چلے آپ نے فرمایا نا ایمان کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ جو میرا پیغمبر کو نہیں مانتا اللہ کی وحدانیت نہیں مانتا میں اس کے ہاں جاؤ حیرت نے سختی سے منہ کر دیا کچھ دیر جب گزری تو حضرت بلکل بےوش ہو گئے اور خلفان کو خطرہ ہوا کہ شاید حضرت مر رہے اس خوف میں انہوں نے پلنگ اٹھا کر کے جوگی کے گھر لے گئے اور جوگی سے کہا کہ آپ ہمارے حضرت پہ دم کر دیں بہت بیمار اس نے اپنا وہ خاص قسم کا اثر ڈالا اور حضرت ہوش کیا ہے ہوش میں آنے کے بعد آپ نے پہلے تو اتنے تو دیکھا وہ فرمائی یہ میں کہاں لائے کہ میں کہاں ہوں کہ کونسی جگہ ہے تو خلفاء اور مریب سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا حضرت ہم بہت مانکی چاہتے ہیں ہم مجرم ہیں سزا کے لائے کے ہم بہت مانکی چاہتے ہیں حضرت والائی ہمارا سہارا ہے اور ہدایت کے روشنی ہے اور آپ کا انتقال ہونے لگا ہم مجبور ہوگی جوگی کے گھر لائے ہیں اور جوگی نے آپ پر اثر ڈالا اور آپ ہوش میں آئے ہیں اور ٹھیک ہو جائے ہیں حضرت اکار کی جوگی سے پوچھا تجھ میں یہ طاقت کہاں سے آئی تو تو اثر ڈالتا ہے اور آدمی ٹھیک ہوتا ہے اس نے کہا میں نے ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کیا ہے میں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں مجھ میں یہ طاقت آئی تو آپ نے کہا آپ کو اب تک نفس نے کہا ہے کہ ایمان لے آؤ اس نے کہا کہ نہیں کہا پھر آپ کلمہ پڑھ لے نفس کے خلاف کر تو وہ رو پڑھا بڑی بڑی چیخیں لگانے لگا وہی میرے ساتھ کیا کر دیا اب اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میرا مذہب جاتا ہے اور اگر نہیں پڑھتا ہوں تو مجھ سے طاقت جاتی ہے آپ نے فرمایا تسلی رکھو تیری طاقت برقرار رہے گی میں اپنے اللہ سے کہوں گا کہ کلمہ پڑھ لو اسے کلمہ پڑھوا کے آگئے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیب بے پناہ مانتو اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے چھنے لجت잔ی لے بے پاہ ملات حتہ اگر پاہ ملات حتہ پاہ ملات حتہ موسیقی